مولانا تاری جمیل صاحب نام ملتے ہیں ابھی دو چار دن پہلے کی بات آج کل ویسے ہی فون میں کم بھی اٹھا رہا ہوں میں نے کہا چلو اٹھا لو تو مجھے کیا پتا تھا ایک دم برسنا شروع ہو گئی کہہ رہی ہے میں چار سال سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں میرا گھر تباہ ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا میرے پرباد ہو گئی یوں ہو گیا میں نے کہا بیٹا یہ ان کا میاں گئی دوسری شادی کر رہا ہوگا اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ سکتا ہے انسان سمجھانے کے لئے نا کہ تم یہ بیٹا باپ کی بات زیادہ سنتا ہے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا یہ کہیں شادیوں وادیوں کے بیان ان کے میاں نے سن لی ہے اب وہ ہر وہ گھر میں شادی شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہوگی انہوں نے تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہوگا پھڑا اس وجہ سے ہو رہا ہے تو انہوں نے ٹھیک ٹاک سنائی میرا بیڑا غرق کر دیا مجھے تباہ کر دیا میں کب سے آپ کو کتنے دنوں سے نمبر تلاش کر رہی تھی میں نے کہا سن لو بیچاری دکھی ہے تسلی سے اپنی بھڑاس نکال لیں تو پھر میں آرام سے پوچھوں گا ہوا کیا پوری بھڑاس انہوں نے نکالی تو میں نے کہا وہ آپ کے میاں نے میرے شادیوں پہ بیانات سنے ہوں گے اس وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں نئی نئی شادیوں وادیوں پہ تنی وہ تو کرتے رہے ہیں مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے میں نے کہا پھر کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں برداشت کی بات کرتے ہیں جوڑ برداشت جوڑ برداشت تو اس جوڑ اور برداشت کی وجہ سے میرا میاں اور میرا سسرال مجھ پہ ہاوی ہو گیا میں برداشت کر کر کے کر کر کے ساس جو پورے الفاظ تو میں ان کے نہیں بیان کر رہا اس کو یعنی ظاہر ہے الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہوں گے نا جو ان کے جذبات اور ان کے الفاظ وہ اپنی بلمانہ روایت کر رہا ہوں کہ وہ میں برداشت کر کر کے اگنور کرو اگنور کرو اگنور کرو اگنور کرو اور پس گئی ہوں میں اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی تو میں سمجھ گیا جوڑ کی بات کون کرتے ہیں بھائی یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر حضرت کرتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ کرتے ہی جوڑ 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 برداشت تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں وہ تو بچارے اس لیے بچارے تو نہیں کہنے چاہیے لیکن بڑے عالم ہیں لیکن ان کی نظر میں تو مظلوم بھی بن گئے نا میں نے کہا وہ بچارے بیان جو کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں بعض صورتوں میں شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے وہاں تو جائز ہے تو میں نے کہا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں اب وہ کیا مطلب ہے وہ میں نے کہا کسی وقت بتا دیں گے فی الحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن بی بھی ہے آپشن بی بھی ہے کہ برداشت نہیں کرو کیا خیال ہے میں نے کہا اصل تو یہ یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل جو معاشرے میں فسادات زیادہ پھیل رہے ہیں وہ عدم برداشت ہی کی بنیاد پہ پھیل رہے ہیں لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت ہی ظلم کی چکی میں آپ پیس رہی ہیں تو آپشن بی بھی ہے وہ کہہ رہی میں برداشت کر کے تھک گئی میں نے کہا آئندہ سے برداشت بولو بھائی نہ کریں میں نے کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی یہ اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی یہ بڑے دل گردے کا کام ہے یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے اس میں ایک ہمیں اس آئیس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی بولو نا بھائی جائز ہے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے بدلہ لینا بھی کیا ہے جائز ہے نمبر دو معاف کرنا افضل ہے لیکن کب فمن عفا واصلح معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب بیت بول لیں بول لیں اتنی خوبصورت بات کیے میں نے اللہ نے کیے میں نے نہیں کیے اسلام دین فطرت ہے بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے نقصان ہو رہا ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں فرمایا نہیں دو یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے فرمایا لڑو تم بھی یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے فرمایا اس کو مار تو جان سے آپشن بولو بھائی کیا کرو اس کو مار پھر نبی نے ترغیب دی فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ پھڑا کرنے پر کیوں یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے کئی داکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکے جان ہی دے دیں اپنی ضروری نہیں ہے لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے کہ لڑو اپنے حق کے لیے کیوں یہاں معاف کرنے میں اسلح نہیں ہے لڑنے میں اسلح ہے تم نے چھوڑ دیا وہ آیا اور ایک دو پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے اور بندوق بھی ہے اس کے پاس قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو ویسے اگر مکہ بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو بھئی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں تو یہاں معاف کرنے میں اسلحہ نہیں ہے یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دوگے کل یہ کسی اور کبٹوہ چھینے گا میں نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا وہاں کے لوگ جب کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں تو اس ڈاکو کی شہادت سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں یہ ان کا اصول ہے آپ چلے جائیں نیو کراچی میں کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا جس کے پاس بندو کو تو وہ اس کے جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماضی میں علانیہ سرہ ہاتھ سے گناہ کیے زبان سے آنکھوں سے ہم جیسے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو چھپکے کیے جو علانیہ تن کیے جس کا تعلق حقوق لباس سے ہو جس کا حقوق سارے گناہ اس کے کیا ہوتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو سوچو جب نیو کراچی والوں کی چترول لگتے ہوں گے اس کو تو کانٹے سے جب گناہ معاف ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح مارتے ہیں وہ اس طرح مارتے ہیں میں نے وہاں خود دیکھا ہے کہ اس کو پھر مار مار کے ایک موٹر سیکل چھننے والا ڈاکودہ اس کو پکڑا ہم بھی وہی موجود تھے اس کو لوگوں نے مار مار کے پتھروں سے جو جس کے ہاتھ ہمیں آ رہا ہے مارا اس کو اور جب پولیس آئی ہے تشریف لائی ہے تو دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر میں اس کا انہا لیلہ ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب مکمل انہا لیلہ ہو جائے تو ہمیں اطلاع کیونکہ اب لے جا کے نہ ہزبتال لے جا سکتے اس کو ٹھیک ہے نا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو اب تو مار دیا ویسے تو پولیس کوشش کرتی ہے بھئی ڈاکو کو چھڑوائے لوگوں سے تاکہ جو بھی عدالت میں کیس چلے اس کے اوپر لیکن یہ پولیس واروں نے دیکھا کہ یہ تو اب مر گیا ہے اور اب انہا لیلہ اس کا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا اب انہا لیلہ ہی کہ ہونے تو پورا اس کا تو وہ نتیجہ پھر جب وہ ڈاکو کو مارا بہت زیادہ لوگوں نے تو ایک صاحب میرے پاس آئے ترس کھا رہے تھے ڈاکو پہ کہنے لئے کہ مفتی صاحب جمعہ بیان کریں بولیں لوگوں کو اللہ کا واسطہ ایسا تو نہ کریں بچارہ تو میں نے کہا ایسا تو نہ کرو کہ اس کو بچارہ کہو اس کو بچارہ تو نہ کرو ایک موٹر سیکل کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ چھین چکا ہوگا کتنی جوان عورتوں کو بیوہ کر چکا ہوگا کتنے بچوں کو یتیم کر چکا ہوگا یہ ایک موبائل اور ایک بائیک اور ایک گاڑی جو مال ہے اس سے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں یہ لوگ قابل طرز ان کو معاف کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو چوک پر لٹکا دیا جائے جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دینا میری گورمنٹ ہو تو میں اس کے لئے قانون بناؤں گا کہ ڈاکو تو نہیں لٹکے گا تو پہلے لٹکے گا تو نے چھوڑا کیوں اس کو لوگوں کی زندگی اسے کھیلنے دے رہے ہیں آپ اس کو اس قسم کے جو مجرمین ہیں قرآن ان کی معافی کی اجازت نہیں دیتا ہاں ایک قرآن کہہ رہا ہے کیا عجیب آیات ہیں کیسا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کیسا بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے فرمایا وہ ڈاکو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں کیسے پیارے الفاظ ہیں ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھینتا ہے موٹر سیکلیں چھینتا ہے پیسے چھینتا ہے پکڑا گیا اللہ فرماتے اس کی توبہ دنیا میں قبول آخرت کے لحاظ سے تو ہے دنیا کے لحاظ سے توبہ قبول نہیں اس کو سزا ملے گی قابل معافی نہیں ہے یہ حتیٰ کہ عجیب بات آپ کو بتاؤں جو لوگ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں جن کو قطعہ طریق کہا جاتا ہے فقہ کی اسطلح میں جن کی قرآن نے سزا بیان کی ہے کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی اور جن لوگوں کا قتل کیا ہے نا انہوں نے ان کے لوہاہقین بھی معاف نہیں کر سکتے اگر قرآن میں ہر جگہ معافی معافی ہی ہوتی بس معاف کرنا ہے معاف کرنا ہے تو قرآن ان سے معافی کا آپشن سو فیصد ختم یعنی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی ایسے ڈاکو کو اسی طرح اس ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا ٹکیتی کے دوران تو جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کو معاف اگر معاف کر دیں تو بھی اس کو لٹکایا جائے گا مشکل ہے بھائی یہ آپشن بھولو بھائی یہ کونسا آپشن ہے یہ بھی آپشن ہے یہ والا بھی ہے اسلام کا ایک رخ کیونکہ اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد کے بطور قصاص کے نہیں بطور حد کے حد کہتے ہیں جس جو اللہ کا یعنی جو اللہ سزا لے رہا ہے اس میں اللہ حکومت کو محض وکیل بنا رہا ہے متولی بنا رہا ہے کہ سزا تو میں لے رہا ہوں تم صرف ذریعہ بن رہے ہو تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے زانی کا زنہ چار گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے شادی شدہ مرض زنہ کرے اور گواہوں سے عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت کو معاف کرنے کی یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے ویسے آپ کسی کو قتل کر دیں تو مقتول کے ورسہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصاص لینے کی بھی اجازت ہے لیکن ڈکیتی کے دوران اگر کوئی کسی کو قتل کر دیں ڈکیتی عام قاتلوں سے الگ چیز ہے ایک تو ہے آپ کا کسی سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے آپ نے بندہ مار دیا تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی جس کا بندہ مار ہے اس کے وارسین کو لائے جائے حکومت قاتل کو پکڑ کے وارسین کے حوالے کرے گی یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مار ہے ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر فانسی کی سزا کیا کر دی صدر کا بات بھی تھوڑی مار ہے جس کا عورت کا شوہر مار ہے اس عورت سے پوچھو کہ ماف کرے گی کی نہیں کرے گی گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہیں اپنے اوپر جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے تو جس کا بندہ جس کا بیٹا مار ہے تو باپ کو ہے نا باپ کو حکم ہے کہ وہ ماف کرے یا نہ کرے بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے واری وارس ہیں تو کساس الگ چیز ہے اور حد اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارسوں کو شوہر کو قتل کیا بی بی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور ماف بھی کر سکتی ہے دیت بھی لے سکتی ہے کیونکہ نقصان کس کا ہوا بولو نا یار عورت کا نقصان ہوا گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارسوں کے حوالے کر دے بھئی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے لو ہم نے پولس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے ذاتی دشمنی نہیں ہے موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے بائیک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پر پرس چھین رہا ہے یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے کیوں اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پر قتل کیا وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت میں کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے فائدہ ہے فائدہ یہ کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے گورنمنٹ معاف کرے گی تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا تو یہ کہہ گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا احسان تو مانے گا لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے یہ غلط ہے حکومت کے جتنے سرمایہ مال ہیں وہ عمام کے ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی جہری ہوتی ہے وہ وہ تو ہمانسلی ٹیکس لے کے ہم کو دے رہی ہوتی ہے جیسے یورپ میں بھوڑوں کی بڑی کیر کی جاتی ہے اول ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دی رہی ہو پیسے لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو منیج کیا ہوا ہے لیکن وہی پبلک سے لے کے بھوڑوں پہ دے رہی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بھوڑا ہے بیٹا اس پہ خود خرش کر لیں اس کو اول ہوم میں جمع کیوں کرارے ہو بھائی نہیں آرہی بھائی جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرش کرے تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے دوران درمیان اچھے لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے بیٹا باپ پہ خرش نہیں کر رہا حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرش کر رہی ہے باپ پہ تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے گورنمنٹ اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبرن مجھ سے کیا وصول کر رہی ہے ٹیکس ٹیک ہے نا تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے چلتا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی ہاں یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقا کوئی قتل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو بھئی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو نہ 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 دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ ایک مجرم ہے ریاست کا لوگوں کا مجرم ہے تو فقہ نے بیان کی ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے اس کے حالات سے اور آئندہ لائف سٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے پھر اس کو معاف کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ کونسا آپشن ہے یہ تو بی بھی نہیں سی ہو گیا ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے نہیں بھی ہے بہتر ہے کہ معاف کر دو دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں اسلام میں تین آپشن ہیں تو یہ بود وہ مجرم ہے معافی کا اپشن نہیں ہے زنا کر لیا کسی نے معافی کا اپشن نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی کسی شخص نے چوری کی ایک عورت تھی وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس آپ نے حکم دیا ہاتھ کٹ دو تو زید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارسہ سے کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں وہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کا عورت کا ہاتھ نہ کٹیں سردار قبیلے کی عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو گئے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی